تو صبر کے موافق حلیم ہے اور یہ علیم ہے تو علیم کا لفت استعمال کیا کہے لڑکا جو پیدا ہوگا وہ علیم ہوگا بعد وفسری نے لکھا کہ اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے کہ ابھی تو پیدا ہوتے ہی علیم نہیں ہو جائیں گے نا بڑے ہوں گے جب جاننے والے ہوں گے تو بات کے کا اعتبار کرتے ہوئے کسی صفت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے تو اب کوئی حفظ کر رہا مثال کے طور پر یا کوئی کسی بھی قسم کا علم حاصل کر رہا ہے تو ابتدا ہے گرچے کے لیکن آخر کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے صفت سے اس کو متصف کر سکتے حافظ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں وغیرہ تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے آگے کا اعتبار کرتے ہوئے